ہلو فرنڈز کومپیٹشن کمیٹی میں آپ سبھی کا سواگت ہے اور میں ہوں ہیمن پلزان آئیے فرنڈز آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں سی جی پی اے سی مینز کے سیلیبس پر آدھارت لوگ پرشاشن کے ایک مہدپونڈ سیشن کو جس میں کی ہم اس سیلیبس پر آدھارت کچھ مہدپونڈ بندوں پر ہم ڈسکشن کریں گے جو آپ کی ایکزام میں آپ کو لوگ پرشاشن میں زیادہ سکور کرنے میں ہلپ کرے گا تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سیشن کو تو آئیے اب ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ پرشاشن میں میکسیمم آنکس کس پرکار حاصل کیا جائے اور کیا وہ ایمپورٹن سٹیپس ہیں جس کے آدھار پر آپ آسوست ہو سکتے ہیں کہ آپ لوگ پرشاشن میں جتنا انپوٹ دیں گے اس کا میکسیمم آؤٹپوٹ نکلے گا تو آئیے دیکھتے ہیں وہ مہدپونڈ سٹیپس کیا کیا ہیں دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ چار سیڑھیاں بنی ہوئے ہیں چار سٹیپس بنے ہوئے آپ ان سٹیپس کو کیئر فولی آپ سمجھتے چلیے گا سب سے پہلے ہم کو فالو کیا کرنا ہے یہ چار سٹیپس ہوتے ہیں تو پہلے سے دوسرے دوسرے سے تیسرے تیسرے سے چونتے اس فرقار ہم کو اسی ٹرینڈ کے حساب سے آپ کو کیا کرنا ہے جمپ کرنا ہے یا فالو کرنا ہے آپ کو میں اس بات کی پوری گارنٹی دے سکتا ہوں کہ اگر اس چار سٹیپس کو اگر آپ فالو کر لیں گے تو آپ کو زیادہ مارکس حاصل کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا ایسا میں پریویس ایس کے میرے خود کی انبھاؤ کے آدھار پر کہہ سکتا ہوں تو آئیے دیکھتے ہیں وہ چار ایمپورٹن پوائنٹس کیا کیا ہیں تو سب سے پہلے ہم کو یہاں پہ سمجھنا ہوگا کہ اس کا سیلیبس سیلیبس اینڈ ٹائپ آپ کوششن یدی آپ نے سیلیبس کو سمجھ لیا اور سیلیبس کے کوئی ایسا کانٹینٹ کو دیکھ کے آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اس میں دو مارکس کے چار مارکس کے یا آٹ یا دخس مارکس کے کوششن پوچھے جانے کے سمبھاویت ہیں یا اس کی سمبھاونا ہے تو آپ کا کام لگ بگ لگ بگ سکسٹی پرسن بھئی ہو جاتا ہے تو پہلے ہم کو سیلیبس کو تھوڑا سٹریس دینا پڑے گا تھوڑا سمجھنا پڑے گا اور وہاں سے کس ٹائپ کے کوششن بن رہے ہیں اس کو آسانی سے ہم کو ریلیٹ کرنا ہوگا تو اگر ایسا ہم کر لیتے ہیں تو سکسٹی ٹو سیونٹی پرسن کام تو آپ کا یہی ہو جاتا ہے آپ سوچیں ابھی اگزام میں جانے سے پہلے آپ کو کوششن پتا ہے کہ یہ کوششن آ سکتے ہیں اور آپ اس کوششن کا آنسر بھی بہت اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں کیونکہ ہم سیکنڈ تھرڈ اور فورت سٹپ بھی فالو کریں گے تو آپ کا کام تو لگ بگ ہوئی گیا نا لیکن اگر آپ کے سامنے پورا پکچر ہی کیا ہے انویزیبل ہے یا بلر ہے آپ کو سیلیبس پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے آگے پیچھے کا سر پوچھ کچھ کا پتا ہی نہیں ہے کہ ہم کو کیا سیلیبس میں کیا کوششن آئے گا کیا پریویس اس کا ٹرینڈ ہے اور وہن سب باتوں کو نہیں جانیں گے تو آپ کا یہاں پہ پڑھنا بیارث ہوتا ہے ٹھیک ہے اور آپ ایک کہنا چاہیے ایک بھیڑ کا حصہ بنے رہتے ہیں تو اس بات کو دھیان رکھنا ہے کہ پہلے ہم سیلیبس کو تھوڑے ڈسکس کریں گے اس میں ٹائپ آف کوششن کو بھی ہم کو سمجھنا ہوگا then after ہم یہاں پہ second step کی اور move کریں گے جس میں کی انگ کے انسار اتر کیسے لکھیں how to write according to marks ٹھیک ہے کہ اگر دون marks کا ہو چار marks کا آٹھ یا دس marks کا تو کس پرکار اسے answer لکھا جائے کیسے لکھیں اور اس کے بعد دکھیں گے لوگ پرشاسن میں service list اتر لیکھن یعنی best answer writing in public administration یہ کیا ہو سکتی ہے کیونکہ یہاں پہ content کا بہت بڑا کھیل ہوتا ہے اگر یہاں پہ وہ component یا گھٹک کو اگر آپ جان لیں تو آپ کو answer writing کرنے میں اور وہی سب سے best answer writing کرنے میں کہیں پہ بھی کوئی بھی problem نہیں ہوگی اور guaranteed کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ content کو ان گھٹکوں کو اگر آپ اپنے answer میں سامل کر لیں گے تو سامنے والا checker جو ہے آپ کو marks دینے کے لئے بات دے ہو جائے گا تو ان باتوں کو بھی ہم سمجھیں گے اور اس کے بعد very very important that is the previous years analysis past year کے جو ہے ہمارے جو papers کا analysis یا wishlation ہوتا ہے یہ آپ کے main answer writing کا سب سے crucial part میں سے ایک part ہے ٹھیک ہے تو یاد رکھیں گے اس point کو بھی ہم سمحل کریں گے تو یہ چاروں steps کو اگر آپ follow کر لیں گے تو آپ آسوست ہو سکتے ہیں کہ آپ کا لوگ پرشاہ sign میں دیا گیا input اس کے maximum output کو ضرور پرپٹ کرے گا یعنی کہ جیدہ سے جیدہ آپ کو marks definitely ملے گا تو آئیے ہم پہلے step سے start کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ آگے move کریں گے last step کی اور ٹھیک ہے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں syllabus اور پرشن کا پرکار یہ دیکھئے friends کہ یہ ہے ہمارا لوگ پرشاہ sign کا syllabus اور syllabus اپنے آپ کو اپنے آپ کافی ساری story کو بتا دیتا ہے کہ یہاں پہ اس میں کیا کیا چیزیں ہم کو سمجھ نہیں ہے تو syllabus میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے لوگ پرشاہ sign کا earth چھیتر پرکرطی اور محتو دو یا چار number کے question اس میں بنتے ہیں ٹھیک ہے ادھاری کرن کی ادھی لوگ پرشاہ sign public administration during the liberalization era سمجھ میں اس کا سوروب کیسے بدلا before lpg era public administration کیا تھا اور after lpg جو ہے ہم دیکھتے ہیں لوگ پرشاہ sign کا سوروب کیسے بدل گیا ٹھیک ہے جس میں آپ سبھی کو پتا ہے new public management now لوگ پرابندھن جیسے چیزیں بہت زیادہ حاوی ہو گئی اور جس کا ہم نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے پرشاہ sign کا پورا سوروب ہی بدل گیا تو یہ questions ہمیشہ یاد رکھنا کہ یہ بن سکتا ہے چار یا آٹ marks کے questions میں اس کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ نوین لوگ پرشاہ sign new public management new public administration NPA کہتے ہیں development administration and comparative public administration تو لاتمک لوگ پرشاہ sign یہ تین content ایک ایسے content ہے جو آپ کے یہاں پہ لوگ پرشاہ sign کا سب سے base part ہے سب سے base part میں سے ایک part ہے ہم کہہ سکتے ہیں یہ starting کا یہ جو تین content دیکھ رہے ہیں یہ content actual میں پورے story بتاتا ہے کہ public administration کا development کیسے ہوتا گیا اور اس لئے یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ سب سے important core public administration کا part ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھتے کیا ہے کہ NPA development administration اور comparative public administration یہ تینوں چیزیں آپ یاد رکھنا یہ questions پوچھا جا سکتا ہے ہمارے پاس answer ہمیشہ رہے گا کہ یہ 2, 4, 8 اور 10 سبھی نمبر میں یہاں پہ یہ پوچھے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے یاد رکھے گا خاص کا development یہ پہلے کے دو پوائنٹ دو چار اور آٹھ میں بنتا ہے لیکن یہ تھرڈ والا ہے comparative public administration یہ آٹھ اور دس میں بھی سامیل ہو جائے گا clear ہوگے آپ سبھی کو اس کے بعد لوگ پرشاشن کے نئے آیام ٹھیک ہے new horizon of public administration جس میں کی لوگ پرشاشن کا نیا نیا سورو پاتا گیا ٹھیک ہے جس میں کی آپ دیکھتے new public management جس میں کی citizen charter جس میں کی آپ right to information جیسے ہی اس کو پرشاشن کو strengthen کرنے لگے جیادہ مجبوط کرنے لگے پرشاشن کا جو انتیم ادیش ہوتا ہے کہ ہم ایک welfare کام کریں اور پرشاشن کو جیادہ سے جیادہ لاب بھی ارجیت ہو welfare بھی لوگ کلیانکاری کام بھی ہو جیادہ سے جیادہ لاب بھی ارجیت ہو اور پرشاشن جو ہے بہت سمودلی آگے بڑھے سبھی چنوٹیوں کو آسانی سے ٹیکل کرے ان سبھی بندوں کا جو ہے سب سے کو handle کون کرتا ہے تنیو horizon of public administration لوگ پرشاشن کے جو نئے آیام ہے مطلب ایک سبد میں کہوں پرشاشن کو سرل بنا دینا تاکہ انتیم بھیقتی تک اس وکر یعنی کمجور ورگ کے اس لابہارتی تک پرشاشن کے سبھی سیوائیں آسانی سے پہنچ سکے ٹھیک ہے تو یہ بات ہوتی ہے یہ لوگ پرشاشن کے نئے آیام ہے راج بنام باجار یہ بات بتا دیتے ہیں لوگ پرشاشن کے نئے آیام چار یا آٹ مارکس میں پوچھا جا سکتا ہے راج بنام باجار چار میں بھی پوچھا گیا ہے آلڈی ہے نا mostly اسے آپ چار یا آٹ میں ہی ریڈی کر ہے اور ویدھی کا ساسن ہے نا rule of law اسے ہم کہتے ہیں rule of law ویدھی کا ساسن بار بار دو یا چار میں کئی بار پوچھا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو چار اور ایون آپ آٹ میں بھی ریڈی کر سکتے لیکن دو چار کے زیادہ چانس ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد سنگٹھن کی سدھانت اپاغم ایون سرچنا اگر اس پارٹ کو آتے ہیں تو اس پارٹ میں ایک خاص بات آپ دکھے گا وہ ہے لوگ پرشاسن سے سمبند یہ اپاغم بڑھ ہے اگر آپ اس اپاغم کو سمجھ لیتے ہیں تو پورے آپ لوگ پرشاسن کی آنسر کو بہت بہتر طریقے سے لکھ سکتے ہیں کیوں کیونکہ اس اپاغم میں بہت ساری پرشاسن چنتک یا administrative thinkers آتے ہیں اگر یہ thinkers کو اگر آپ تھوڑا سا ان کی زیادہ detail میں نہ بھی جاتے ہوئے کون سے thinker کس وچار سے پرابابی تے ہیں کی فریدرک رکس جو ہے وہ comparative public administration سے سمبندی تھے ٹھیک ہے آپ ویڈنر کا نام لیتے ہیں یو ایل گوز سوامی کا نام لیتے ہیں جو کیا وکاس پرشاسن سے سمبندی تھے ٹھیک ہے سٹارٹنگ میں جب لوگ پرشاسن کے جو فادر ہے ٹھیک ہے Woodrow Wilson جب start اور وہ سٹارٹ کیا اور اس کے بعد وہ جرنی آگے بڑھتی چلی گئے اور دیکھتے ہیں کہ وہ fully established ایک سبجیکٹ ہے اور یاد رکھے گا کہ political science and public administration جو ہے وہ آپس میں کافی related ہیں لیکن public administration جو ہے کہنا چاہئے political political science کے گرب سے پیدا ہوئی ایک سنتہ نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہاں اور یہاں دونوں میں بہت ساری چیزیں سیم دکھے گی لیکن اس کا answer writing کا طریقہ الگ ہوتا ہے وہ pure polity ہے راج بیوستہ کا پارٹ ہے یہاں پہ اس کے اندر کے جو soul پارٹ ہے جو جو public administration اور اس کا execution پارٹ وہاں دیکھ رہے ہیں وہ political science ہے یہ بات دھیان رکھنا ہے تو اگر آپ اپاگم کو تھوڑا سا سٹس دے کے پڑھ دیں تو آپ پرشاشن کا جیادہ سے جیادہ چیز آسانی سے سمجھ آئے گا ایک بات اور دھیان رکھ جو اپاگم یا پارٹ ہے تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کی تھیوری ان کے وہ کیا سوچتے تھے کیسے ان کے آدھار پر وشلیشن کیا گیا ہے یہ سب باتیں اس میں بتائی جاتی ہیں تو سب اپنی اپنی سوچ ہے ان کے دوارہ چیزوں کو پڑھتے ہیں تو اس کے ٹارمینولوجی اور اس کے کہی باتیں تھوڑا سا آپ کو difficult لگتی ہیں لیکن آپ کام ہو پڑھیں تو آپ کام آسان ہو جاتا ہے آپ کو یہ بات میں بار بار اس دیکھ اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ پبلک ایڈمی سیشن کو بہت سارے سمجھ نہیں پاتے اس کے پولیٹی مان لیتے لیکن ایسا نہیں لگے گی organization principle سنگٹھن کی صدھانت ہے نا اور اس کی structure یہاں سے ہمیشہ دو اور چار نمبر کے questions بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے management کا part leadership کا part نیتی نردھار policy making کا اور part ہے آپ کے نردے نرمان کا decision making کا پار ہے ٹھیک یہ بھی آپ کے دو اور چار نمبر کے questions میں زیادہ پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے پرساسنک پرابند کے اوپکر اندکھی یہاں پہ دیا ہو ہے coordination سمن بے پرتیا یوزن یعنی delegation سنچار یعنی communication یعنی آپ کا کہنا چاہیئے supervision اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ان سبھی باتوں کو اگر دیکھتے ہیں تو یہ جو ہے آپ کا questions بنتا ہے یہ بنتا ہے دو چار نمبر کا زیادہ بنتا ہے یہ جو motivation سے لے کے coordination تک دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سبھی چیزیں جو ہے آپ کا کیا آتا ہے یہ آتا ہے دو یا چار نمبر کے questions پہ پوچھا جاتا ہے ٹھیک یاد رکھیں گے تو اب بات کرتے ہیں پرساسنک صدھار administrative reform ایسا تو دیکھا جائے یہ بہت important content ہے لیکن کبھی بڑے questions میں نہیں پوچھا ہے ٹھیک ہے مدھیم level کے questions میں چار یا آٹ نمبر کی حساب سے ready کریں ٹھیک ہے اسے آپ کیا کریں گے یہ آپ کیلئے زیادہ ہیلپ فل ہو سکتا ہے چار ماس کا اگر آپ ریڈی کریں تو دو مارکس میں اسے کنسائز کر سکتے لیکن دو مارکس میں ریڈی کریں گے تو سیدھا سیدھا آپ پوچھا جا سکتا ہے اسے آپ آٹ یا دس ماس کے بھی حساب سے ready کریں تاکہ آپ کے لئے آسان ہو جیلا پرشاشن کو ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں بھارت میں پرشاشن پر نیانترن یہ ایکچوال میں آپ دیکھیں گے پولیٹی سے بھی ریلیٹیڈ ہے جس میں آپ ماس کے حساب سے آپ ready رکھیں گے تو نات مق پوچھے گا تو بڑے question میں پوچھے گا اور اگر separate separate پوچھے گا تو چار یا آٹ میں پوچھے گا ٹھیک ہے اب یہ جو پارٹ آتا ہے یہ بھی آپ کا پولیٹی آگیا اور سوچنا کا ادھیک رائٹ information جس میں کہ آپ اسے بھی پولیٹی کے پارٹ میں بھی لے سکتے ہیں یہ بڑے questions کی حساب سے آپ ready کرنا ہے کیونکہ اس کا مہت بہت زیادہ بڑھا ہے تو اسے آپ چاہیں تو آٹ مارکس یا ٹین مارکس کے question میں ready جرور کریں آتا ہے اگر انڈیویجوالی سب دیکھ رہے ہیں پوچھا جائے تو انڈیویجوالی پوچھا جائے گا تو اسے آپ 4 مارکس یا 8 مارکس پہ ready کریں اور سکتی پرثک کرن کا صدحان سکتی پرثک کرن کا صدحان theory of power separation کی بات کریں تو اسے بڑے مارکس کے حساب سے ready کریں کیونکہ پوچھے گا یہ جب آپ ٹاپک کو پڑھیں گے تو اسے جو questions بنتے ہیں اس کے آدھار پر میں نے آپ analysis بتایا ہے اور آپ چاہیں تو ہر چیز کو بہت detail میں پڑھ سکتے ہیں پڑھتے چلے گئے اور اس میں questions آ رہے two marks کا اگر آپ بات کریں تو سیلیبس والی پوائنٹ کو بھی میں جب discuss کیا اب یہاں پہ سکتر سمجھ لیتے سکتر آپ کو سمجھ ہوگا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سٹر کی بات یہاں پہ کر رہے تو سٹر کی بات اگر دیکھیں تو انگ کے انسار اتر لکھن کیسے کریں اور اس پوائنٹ پر بھی ہم آئیں گے لیکن یہاں پہ اس کی سرشنہ کو سمجھ سمجھنے کا پریاس کریں structure کو پتہ جیسے پیپر 3 کا بھاگ ہے جس میں بھاگ 2 کے انتر رگہ آتا ہے یہاں پہ بھاگ 1 ہے یہاں پہ بھاگ 2 ہے اور یہاں پہ بھاگ 3 ہے ٹھیک ہے آپ سبھی کو پتہ ہوگا کہ بھاگ ایک سے اس میں کتنے questions آتے ہیں 75 اور بھاگ 2 سے کتنے آئیں گے 50 numbers ٹھیک ہے 50 numbers آتے ہیں اور اس میں کتنے آتے ہیں 75 numbers تو 75 75 ہمارے لئے یہاں پہ discussion کا part نہیں ہے ہم بات کریں گے part 2 یعنی کہ بھاگ 2 تو بھاگ 2 کو پھر سے اگر آپ تھوڑا سا سمجھیں تو ایک آتا ہے polity یعنی راج بیوستہ دوسرا آتا ہے public administration public administration یہ part آتا ہے اب کیا میں 50 کو 25 25 میں divide کر سکتا ہو تو divide تو ویسے کر سکتے ہیں لیکن matter وہ نہیں کرتا matter یہ کرتا ہے کہ پچھلے سال کس پرکار کی questions پوچھے گئے ہیں آپ کو اس بات کو جان کی حیرانی ہوگی کہ 2021 abhi existing year کا بات کر رہا ہوں کہ 2021 کے cgpac میں only four mask questions پوچھیں public administration سے باقی 46 pure quality تھا لیکن ایسا بھی ہوا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ public administration کی numbers 32 تک پوچھے گئے ہیں کس میں یہاں پہ اگر اس کے پہلے سال اگر آپ چلے جائیں تو public administration کی جیادہ number question پوچھیں then quality تو ہم ایسا کیا جا سکتا ہے لیکن ایسا کوئی surety نہیں ہے ایسا کوئی کہیں پہ لکھا نہیں ہے تو better یہ ہے کہ ہم سیلیبس کے سبھی points کو اچھے سے پڑھ لیں اس کے بعد باقی کام ایسا ہی آسان ہو جاتا ہے اگر آپ کو اس میں جیادہ پوچھا جائے گا تو ہم کہہ سکتے ان جنرلی جیادہ chances ہیں کہ پولیٹی کے جیادہ questions پوچھے جائیں ٹھیک ہے لیکن آپ اسے سکسٹی فورٹی تک ہی مانے باقی جیادہ مت مانے ایسا نہیں کہہ سکتے کہ جیادہ پوچھے جائیں گے ان جنرلی تو trend کے حساب سے ہمیسا کم پوچھا گیا ہم کو یہاں پہ مان کے چلنا ہے کہ برابر یہاں پہ ماس کا division نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم مانے گی 25 لگ بھگ آ سکتا ہے جس میں کی chances کی بات کریں گے تو 60 40 بھلے مان لے ہم ٹھیک یہ بات clear ہو گئی اچھا اگر یہ بات clear ہو گئی ہے تو آپ کو اب ان کے حساب سے اتر کیسے لکھیں تو ماس کے حساب سے answer کیسے لکھیں تو یہاں پہ دھیار رکھنا ہے کی چونکہ یہ بھاگ دو کا پارٹ ہے تو کتنے نمبر کے کوششن آئیں گے دو چار آٹھ اور دس ماس کے کوششن آئیں گے دس ماس والے ایریا کون کون سے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ دس ماس والا ایریا ایک آتا ہے ایک آتا ہے کی تھیوری اور پاور سیپریشن دو آ گیا ٹھیک ہے یہ دو چیزیں یاد رکھئے گا اور اس کے بعد اگر آپ کو پوچھا جائے کہ یہاں پہ دس ماس کے اور کہاں کوششن بن سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ حالان کہ میں پولیٹی کا بھی کہہ دیا تھا اس کو جائنٹ لی پرکار پوچھ دیا جائے کہ بھارت میں پرشاشن پر نیان ترین کہاں پہ ہے یہ تیسرا نمبر ہو جائے گا اور چون تھا جیلا پرشاشن میں کلیکٹر تو چار ہمارے پاس ایسا جون مل رہا ہے جہاں پہ دس ماں سے کوششن بن سکتے ٹھیک اب بات آتی آٹ کی تو آٹ کی تو بہت سارے میں آپ کو باقی چیز بتایا تھا کہ سنگٹھن کے صدحانت ہیں مینجمنٹ کے جو الگ پرنسپل ہے وہ سب کو کیا ہے آٹ آئی والے کا تو باقی چیز 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 آٹ میں ہی زیادہ تر کوششن بن رہے چھوٹے چھوٹے کوششن بہت سارے بنتے ہیں اور آٹ ماں سے کچھ ہی ایسے ایریا ہیں جہاں سے بنتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات دھیان رکھے گا اب یہاں پہ اس کا اتر کیسے لکھیں تو یہاں پہ آنگ کے حساب سے اگر آنسر رائٹنگ کیسے کریں گے حالان کی ہمیں بھی سمجھیں گے بیس آنسر رائٹنگ کا کانٹینڈ کیا ہو سکتا گھٹک کیا کیا ہو سکتا ہے تو اگر ہم آنگ کے حساب سے اتر لکھیں تو کن بات کو دھیان لکھنا ہے ورڈ لیمیٹ بہت کم ہوتا ہے تو ہم جنرلی دو ماس میں تو نورملی جیسا بنانا ہے آپ بنا سکتے آنسر لکھ سکتے آنگ کے حساب سے تو سب سے پہلے اس میں یاد رکھنا ان کے جو ترمینولوجی ہوتی سبداولی ہوتی اس کا بڑا رول ہوتا ہے اور سوڑا سا آپ flow chart کو بھی آپ apply کر سکتے جیسے آپ پوچھا گیا ہے پریویس اس کے پیپر میں ابھی پریڑنا یا motivation کیا ہوتا ہے تو motivation سے related کیا ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ سمپل سا لکھ لیں کہ ابھی پریڑنا جو ہے کار اکس سلطہ کو کیا آپ کار کا نصف آدن کیا ہو جاتا کسی سنگٹھن یا پرشاسن میں اسی لئے بار بار ان کو training کی جاتی آپ سنتے ہیں نا اکثر کی officers کی training ہوتے رہتی ہے تو یا تو ان کی کار اکس سلطہ میں بردھی کے لئے ہو رہی ہوتی یا پھر ان کی motivation ہے نا level کو تھوڑا سا بڑھائی جاتا موٹیویشن کی کئی طریقے ہو سکتے آپ کی salary increase کر کے آپ کو بہت ساری positive negative دونوں پرکار کی چیزے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جس میں ہم x دو پرکار کا ہوتا ہے گاج اور چھڑی carrot اور جو ہے آپ stick ہوتا اچھا کام کر چھڑی یعنی کئی تھوڑا punishment ٹھیک ہے لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے آپ کو reward دیا جاتا ہے تو آپ کیا ہوتے اتصاہیت ہوتے کار کو سلطہ بڑھ جاتی تو جوڑتی نہیں بھائی گوڑات مک بردھی کرتی ہے تو چھوٹا سا آنسر آپ نے یہاں پہ add کر دیا اتنی چیزوں میں پرابابیت ہو گئے یہ بات یہاں رکھنا ہے اب بات آتی ہے کیا 8 ماس یا 10 ماس میں اس میں بھی پرکار کی چیزیں کو یاد رکھ سکتے لکھ سکتے لیکن آپ کو میں سب ہی کام سب داولی چین کرنا کچھ اس پرکار کی فلو چارٹ لکھ یا کچھ ایسے فارمولا بغیر لکھ لینا یا پھر آپ کہیں میں ایک سب سی important part میں بتانے ہی والا تھا آپ چاہے تو کسی بھی پرساس نک چند کا نام ہر آنسر میں لکھ سکتے ہیں پرساس نک چند تک administrative thinker کا نام لکھ سکتے ہیں کیونکہ لکھ پرساس نک کوئی بھی اتر کوئی بھی اتر میں کہہ رہا ہوں وہ کسی نک پرساس نک چند تک پر 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 ہوتا ہے تو ان کے نام لکھ سکتے ہیں یہ بات آپ کو دھیان رکھنا ہے تو نورملی سبدوں کے آدھار پر سیدھا آپ لکھ رہے ہیں کسی پرساس چند تک کوٹ انکوٹ کرتے ان کے آنسر بھی لکھ سکتے ہیں دوسرا پوائنٹ یہ ہوتا ہے اگر چاہے تو اس پر کار کار پوچھا ہے کہ یہاں پہ نیتریت کئی ٹائپ سکتے ہیں نیتریت میں ایک ہوتا ہے کہ جنت تانترک یا کہنا چاہیے لوگ تانترک نیتریت میں بیچ میں لیڈر ہوتا ہے اور باقی کیا ہوتے ہیں سب آرڈینیٹ یا آدھینست ہوتے تو میں کیا کہوں گا یہ سب آرڈینیٹ یہ سب آرڈینیٹ یہ سب آرڈینیٹ اس پر کار یہ سب کیا ہے آپ کی ادھینست ہیں اب لوگ تانترک پرنالی یہ ہوتا ہے کہ leader کیا کرتے اپنی sub آرڈینیٹ کو کچھ کہتا بھی ہے اور sub آرڈینیٹ بھی leader کو کہتا آرڈینیٹ کی بات ہوتی اچھے leadership بھی یہ ہوتی ہے جس میں ki leader آدھینست کی سنتا ہے آدھینست کی leader بھی سنتا ہے ٹھیک ہے تو اس فرقار کا flow chart کا آپ کے answer writing میں value ہے بھائی صاحب اس بات کو دھیان رکھے گا ہم یہاں پہ time consume یا space consume نہیں کر رہے ٹھیک ہے ان بات کو دھیان رکھے گا یہ چیزیں آپ کے پرابابی answer میں مددگار ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کو autocratic کی بات کر دیا جائے محلوق جیسے کی autocratic کے بات کرے گا تو ایرو کہا س جاتا ہے اگر autocratic بات کرے گا ایرو چینج کر دیکھو یہاں پہ صرف leader subordinate کو order مارے گا ٹھیک order دے گا یہاں پہ وہ کسی کے نئی سنے گا اس کے سب سنیں گے ठीक ہے अब North Korea का سیدھا example ले Korea ہم دیکھ رہے سب leader سب کو آدیش دیتا اور subordinate کی کوئی ایسی اوقاد نہیں ہوتی کسی پرکار کا کوئی ایک اس تت نہیں ہوتا کہ کسی بات کو سنے کون leader تو autocratic یا نیرنکس پرکار کی نیت تتو ہوتی ہے ठीक ہے यह بات کو دھیان رکھنا ہے तो इस प्रकार के flow chart का value है सब दावली में आपको यह पता होता है कि delegation या प्रत्य योजन और विकेंद्री करण में कुछ अंतर होता है लेकिन दोनों ही सब्द काफी अच्छे माने जाते है लोग प्रशासन में यूज कि जाते है है तो वो उसको आदे बहतर बनाती है तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे किसी भी questions का answer में सबसे पहले जो सब्द चयन होगा सब्द चयन जो होगा वो लोग प्रशासन का होना चाहिए लोग प्रशासन से संबंद सब्द ली जैसे की आप उदारण पुछें क्या हो सकता इसका उदारण टो लिख देते चलो इसका उदारण हो सकता है जैसे कि आप यहां पर पहला लिखें जैसे की आप केंदरी करण ویکیندری کرنڈ لکھ رہے ہیں کیندری کرنڈ ہے نا ویکیندری کرنڈ اپاگم ٹھیک ہے اپاگم ٹھیک ہے ویسے ہی ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ پرتیا یوزن ڈیلیگیشن ہے نا پرتیا یوزن ٹھیک ہے تو سینٹرلائزیشن اپروچ ڈیلیگیشن ویسے ہی ورڈ آتا ہے آپ کا جیسے سمنوے ٹھیک ہے آپ لکھتے ہیں پرویکشن ٹھیک ہے اس ٹائپ کے سبدوں کا جو ہے آپ چین کریں گے آپ کے آنسر میں تو آپ کے لئے مددگار ہوگا ہے نا اس بات کو دھیان رکھنا ہے یہ سبدا ہمیشہ ہمارے لئے آپ کے لئے یوسفل ہوں گے ٹھیک ہے یہ بات کو آپ کو کلیر رکھنا ہے اب بات آتی ہے کہ سبدا چین کے پار نیکس اگلا کیا ہے تو آپ کو میں نے بتایا تھا آپ کے پرتیق اتر میں کسی نے کسی پرساسنک چنتک کا نام ہونا آوشک ہے پرساسنک چنتک جیسے کی آپ بات کر رہے ہیں جیسے کی آپ ڈیولپنٹ ایڈمیشیشن کی بات کر رہے ہیں تو آپ ویڈنر کا نام نہیں بھول سکتے ٹھیک ہے آپ اگر کامپریٹی پابلک ایڈمیشیشن کی بات کر رہے ہیں آپ بینا رکھ کے آنسر نہیں لکھنا چاہیے آپ کو رکھ کا نام ملک کرنا ہی چاہیے ٹھیک ہے ویسے ہی آپ اگر آپ بات کرتے ہیں کی آپ سٹارٹنگ میں پابلک ایڈمیشیشن کی کچھ کہیں گئی باتوں کو تو الگ الگ سمیں میں الگ الگ پرکار کی جو نئے نئے کیا ہے پرساسن کا سوروب بدلہ ہے نا کی پہلے پارم پر ایک لوگ پرساسن تھا وکاس پرساسن آیا تلناتماک لوگ پرساسن آیا نو لوگ پرساسن آیا اس کے بعد نو لوگ پرابندھن آیا ایسے بہت ساری باتیں جو ہیں آپ کو ان کے سمکالین تھنکر کا نام پرساسنک چنتک کا نام جرور آپ کی آنسر میں کہیں پہ بھی کچھ بھی آپ طریقے سے جرور سامل کرے ٹھیک ہے یہ تیسرا مہتپون گھٹک ہوتا ہے بیس آنسر رائٹنگ کا ایک اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کیا ان کے دوارہ کہیں گئی باتوں کو آپ کوٹیشن کو کیا ایکزیکلی لکھ پا رہے ہیں کوئی بات نہیں نہیں لکھ پا رہے تو اگر آپ کو یاد آ رہا ہے کی رینسیس لکرڈ کے حساب آپ سے موٹیویشن پرابند کا کہا جاتا ہے اسے ٹھیک ہے موٹیویشن is the heart of management یہ لینسک رینسیس لکرڈ نے کہا تھا اب لکرڈ کون ہے ایک پرساسنک چنتک ہے وہ بیسکلی کیا ہے مینجمنٹ اور موٹیویشن کو ریلیٹ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ ان کی کہیں گئی باتوں کو exactly لکھ رہے ہیں تو آپ inverted کومہ میں لکھ سکتے ہیں لیکن مان لو یاد نہیں آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں رینسیس لکرڈ کے انسار کی کسی پرابند کا سب سے مہتپون بھاگ ہوتا ہے موٹیویشن اور موٹیویشن کو اس لیے انہوں نے پرابند کا حیدہ کہا ہے اس پرکار آپ نے لکھا تو وہ آپ نے اسے الابریٹ کرتی ہے بیاکھیاتما گروہ سے لکھا ہے تو اسے آپ inverted کومہ میں at least کوٹ نہ کریں لیکن کیونکہ ان کے دوارہ کہیں گے exact بات کہہ رہے ہیں تب inverted کومہ میں لکھیں otherwise کیا کریں ان کے انسار لکھ کے ایک normal طریقے سے لکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ value addition دونوں میں ہی ہو رہا ہے کہ آپ نے ان کے تھیوری ان کے کہیں گے باتوں کو space دیا دوسرا ہم نے کہا کہ کہنا چاہی ان کا پرساسنک چنتک کا نام مول لکھ ہوا تو یہ باتوں کو آپ کو دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے چوتھا مہتمون بھاگ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ دونوں point کو cover کیے ہے نا دونوں تینوں point کو cover کیے کہ آپ نے سب دچین بھی اچھا لیا پرساسنک چنتک کا نام بھی لکھا ان کے دوارہ کہیں گے quotation کو بھی لکھ رہے ہیں تیسرا آتا ہے last آتا ہے اس کی سب دسیما تو word limit کے ساتھ justify ہونا چاہی پتا چلا ایک ہی چیز کو آپ بتائے جا رہے ہیں تو word limit میں جیسے کی آپ کو سب دسیما کا سب سے perfect example آپ بتا رہے ہیں جیسے previous جس میں question پوچھا ہے کی role of collector ٹھیک ہے یعنی کی جیلا دھی اس کے کاری کیا کیا ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کو پتا وہ دس marks میں بھی لکھا جا سکتا ہے وہاں چار marks پر پوچھ دیا ہے تو آپ کیسے اپنے آپ کو concise کر پائیں گے تو سب دسیما کے حساب سے آپ کو اتر لکھنا پڑے گا جس میں کی مہتپونڈ گھٹک ہے نا وہ سب سے مہتپونڈ بھڑا کی گھٹکی وہ جیلا کا مکھیا ہوتے ہیں ہے نا ان کو ڈی ایم بھی کہا جاتا ڈسٹک مانسٹیٹ بھی کہا جاتا ہے ہے نا وہ کیا ہوتے ہیں revenue معاملے میں سب سے زیادہ وہ head ہوتے ہیں راجسو کا جو ہے سب مکھیا ہوتا ہے اس جیلے کا ٹھیک ہے اس پرکار کی باتوں کو آپ چاہیں تو space دے سکتے ہیں ہے نا even آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک کہنا چاہیے ایک سمنوے سمنوے کا ایک کیپین ہے ٹھیک ہے سبھی پرکار کی coordination کرنے کا وہ جیلے کا پورا دارومدار ان کے اوپر رہتا ہے تو یہ چھوٹے نمبر میں ابھی ہم اس کا آنسر بھی دیکھیں گے لیکن یہ بات سمجھئے گا کہ چھوٹے نمبر میں بھی لکھ سکتے ہیں بڑے مارکس میں بھی لکھ سکتے ہیں تو سب دسیما کے حساب سے اپنے آپ کو starting ویسے ہی لینا چاہیے اسی لئے تو میں نے starting کا part بتایا تھا کہ پہلے syllabus تو دیکھ لو کہ اگر آپ بڑے questions آپ کو پوچھ رہے ہیں تو بڑے کہ اس آپ سے ready کریں اسے چھوٹا کرتے بنے گا لیکن چھوٹے کو بڑے کرتے میں بہت دکت ہوتی ہے clear ہو گیا یہ بات آپ کو دھیان رکھنا ہے چلیے تو یہ چار point آپ کو دھیان رکھنا ہے best answer writing کا طریقہ کیا ہے کہ سب دہ چین پرساسنک چن تک ہے نا quotation اور سب دہ سیما ان چاروں باتوں کو دھیان رکھنا ہے آپ کو ٹھیک ہے next point دیکھتے ہم کی یہاں پہ کچھ important جو thinkers کے نام ہیں ان thinkers کو آپ سیدھا سیدھا relate کریں گے جیسے کی آپ کو یہاں پہ دیا ہوا ہے کیا دیا ہوا ہے کی بڑے بڑے یہاں پہ thinkers کے نام دیئے ہیں جس میں کی آپ دیکھیں گے پہلا پہلا کیا ہے جیسے کی آپ کو classical approach related کچھ چیزیں آئیں گی جس میں کی لوتھر گولک اور اروک کا لوتھر گولک لوتھر گولک کا کیا ہے جو آپ کا پوسٹ اور تھیوری پوچھ دیا ٹھیک ہے تو لوتھر گولک آپ کو پوسٹ اور تھیوری پوچھا ہے ایکزام میں لیکن آپ لوتھر گولک کا نام ہی involve نہیں کر رہے ہیں لگ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ کیا انہی کے دوارہ کئی باتیں ہیں آپ کو 7s principle ہے کہ میکنزے کا کیا ہے وہ پورا analysis تھا ٹھیک ہے ان کا نام ہی نہیں لگ رہے ہیں تو آپ کو مانکس تو تھوڑا سا کٹے گئی نا لیکن اگر وہ لک کر دیتے ہیں تو ویلیو ایڈیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو classical approach کی بات کریں گے تو ہنری فیول ہے نا ہنری فیول نے پوکک تھیوری دیا تھا اللوتھر گولک نا پوسٹ تھیوری دیا تھا ٹھیک ہے ویسے کیا ہے scientific management میں frederick taylor کا نام آپ کو ضرور لے کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی کی یہ کیا ہے ان thinkers کا نام ہے جو آپ کو syllabus میں کسی پرسن کے اتر میں آپ سامل کر سکتے ہیں جیسے کی آپ کو پوچھا ہے ناکہ ساہی اپاگہم بیورکریسی کیا ہے آپ کو پوچھا ہے تو بیورکریسی کیا آپ لکھنے لکھ رہے ہو character لکھ رہے ہو لیکن Max Weber کا نام ہی نہیں ہے تو تھوڑا سا value addition کم ہو جائے گا تو اگر آپ نام لکھیں گے تو value addition بڑھ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کو کیا ہے Max Weber کا نام بیورکریسی نام آتے ہی لکھنا ہی لکھنا ہے مانو Elton Mayo مانو سمبند کیوں ہے جو ہے جو آپ کے بہت سارے باتیں آتی ہیں کی psychological باتیں آتی ہیں یا مانوی سمبند کو لے کر جو ہے باتیں آتی کسی پرشاسن یا سنگٹھن میں مانو سمبند اوباغم سے related کسی پرکار کا کوششن پوچھا ہے تو Elton Mayo کا نام جورو سامل کریں آپ کو behavioral approach کی بات کرتے ہیں تو Herbert Simon کا نام سامل کر سکتے ہیں چیستر برناڈ کا نام سامل کر سکتے ہیں چیستر برناڈ کا نام سامل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جس میں کیا آپ کی behavioral approach کو آپ کو جگہ دیتا ہے ویسے دیکھتے ہیں socio psychological approach ٹھیک ہے جس میں Douglas McGregor یا McGregor اور Abraham Maslow کو آپ کو یہاں پہ ضرور آپ اس کا نام اللہ کریں ٹھیک ہے تو یہ کہاں پہ آئے گا Abraham Maslow تو وہاں پہ یاد رہے گا تو آپ کا کیا ہے motivation میں آ جائے گا ابھی پریڑنا میں آ جائے گا ٹھیک ہے پارسیتی کو پاگم آپ کا comparative public administration میں Frederick Ricks کا نام سیدھا آپ کو جوڑنا ہے ہے نا بیابستہ وادی میں آپ کو بھی یہاں پہ چیستر برناڈ کا نام آئے گا ہے نا وہ یہاں پہ بھی آئے گا یہاں پہ بھی آئے گا تو ان جو ہے جو ہے پرساسنک چنتک کا نام آپ آنسر writing میں ضرور سامل کریں یہ آپ کے questions آپ کے آنسر کا value addition کرتا ہے یہ بات دھیان رکھے گا ٹھیک ہے چلیے چلتے ہیں next question کی اور next part کی اور اب بات آتے ہیں کی بگت ورسوں کا کیا analysis ہے تو previous years کا جو analysis ہے اس part کو دیکھیں previous years کے analysis میں 2021 میں questions آیا ہے کیا question آیا ہے کی پرتیا یوزن کیا ہے یعنی کی delegation کیا ہے ہے نا اور دوسرا ہے کسل نیتی تک کیا ہے اگر یہاں دیکھو چار ماس میں پوچھا ہے کیول چار ماس میں تو اگر اس میں لکھیں گے پرتیا یوزن کو تو پرتیا یوزن کیا ہوتا ہے سیدھا سیدھا آپ یہاں پہ مونے نام کی ایک تھنکر ہے ان کا آپ اُللے کر سکتے ہیں مونے کے انسار ہے نا جو ہے اُچ ادھیکاریوں کے دوارہ اپنے ادھینست ادھیکاریوں کو کیا ہے جو ہے ستہ ایوام جو ہے پرادھیکار ستہ ایوام ادھیکار کا ہستانترن جس میں ان کے پاس اولوکن یعنی نیرکشن ایوام نیانترن کا ادھیکار ہوتا ہے پراتیا یوجن میں کیا ہوتا ہے اپنے نیچے ادھیکاری کو کاریوں کا ہستانترن کرتا ہے لیکن یہ decision maker نہیں ہوتے یہ صرف اوپر کے باتوں چپچاپ کریں گے جو بولا گیا وہ کریں گے decision لینے کا ادھیکار ان کے پاس ہوتا یعنی کی نیانترن بھی ان کے پاس اور کیا نیانترن کے علاوہ ابلوکن بھی ان کے پاس observation بھی ان کے پاس رہتا ہے جب کی آپ پتا ہے پراتیا یوجن کو مونے کے احساب سے آپ جب لکھیں گے چپ چپ سیدھا سیدھا دو بات یاد رکھیں گے ادھیکار ایوام سکتی یا ادھیکار یعنی کی rights اور دوسرا اس میں دیکھتے authority یا power کہہ دیں گے authority کسے کہیں گے اور power کسے کہیں دونوں میں انتر ہوتا ہے تو دونوں جو ہوتا ہے اوپر پرتیا یوجق کے پاس یعنی جو delegator ہوتا ہے اس کے پاس رہتا ہے کچھ باتوں کا یا کچھ ماترہ میں ہی اس کا ہستان ترن ہوتا کس کا آپ کی ادھیکاروں کا ان کے اترد آئیت وقع اوپر سے جو بھولا گیا ہے اس کا کچھ بھاگی ان کے دوارہ کیا جائے گا اگر یہ اپنے آپ میں کچھ چیزیں بدل کے نہیں کام کریں یہ ان سے پوچھیں گے ہے یہ وکیندری کرن سے الگ وکیندری کرن میں کیا ہوتا ہے اگر اوپر والا نیچے والے کو کام دیتا ہے اور نیچے والا کوئی گلتی کرتا ہے تو ریسپونسی بل یہ ہی ہے ٹھیک ہے جیسے پنچائتی راج سستھ ہیں لیکن اگر آپ یہاں پہ ڈیلیگیشن کی بات کرتے ہیں تو اوپر والا بیقتی نیچے کو جب کام دیتا ہے تو اگر یہ مسٹیک کرتا ہے تو انتی ریسپونسی بل یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اوپر ڈیلیگیٹر ہوتا ہے پرتیاء یوزن کو سمجھائیے تو مونے کے حساب سے لکھ سکتے ہیں پرتیاء یوزن کیا ہے اچھ ادھیکاریوں کے دوارہ ادھینست ادھیکاریوں کو کیا ہے ستہ ایوام کہنا چاہیے ادھیکار کا سیمی تروپ سے ہستانترن ہے جس میں کی نیانترن ایوام ان کا اولوکن اپنے پاس وہ رکھتا ہے ٹھیک ہے اور پرتیاء یوزن میں ہم دیکھتے ہیں کہ کار کی ادھیکتا کے اچھا اچھا لیڈر سپ کیا ہوتا اپنے ادھینست کی سوز تا ہے دوسرا یہ بہت اچھا کیا ہے decision maker ہوتا ہے ایک اچھا decision maker ہوتا ہے سنگٹھن یا پرساسن کو ہمیشہ کرتا ہے آگے لے جانے کی سوست ہے کیوں کیونکہ ان کے پاس سمن وی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اچھا سمن وی ہوتا ہے وہ بہت اچھا coordinator ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کی سہن سیلتا بھی بہت ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے کہ جو اچھا leadership ہوتا ہے وہ کبھی بھی یاد رکھنا کبھی بھی ہوتا autocratic نہیں ہوتا وہ نیرنگ ہوتا اچھا leadership سب کو آگے لے کر جاتا ہے اسی لئے میں نے یہاں پہ سمن وی بھی کہ دیا اور دوسرا سب کو ایک collective responsibility ہوتا ہے وہ کیا ہوتا accountability ہوتا ہے accountability हوتی ہے یعنی کہ اتردائیت میں کی شمتہ ہوتی ہے وہ سب کو سات لے کر چلتا ہے یہ بات یاد رکھنا ہے ایک اچھا پرساسک ہے دو نمبر کے حساب سے کافی سارے content ہے trust وردی ہوتا ہے to the sub ordinate and sub ordinate بھی اچھا decision maker ہوتا ہے سنگٹھن یا پرساشن کو آگے لے جاتا ہے سمن وی اچھا coordinator ہوتا ہے اس کی سہن بات لے چلتا ہے اور ہم ہی سنگٹھن کو آگے اس پر لے کر جائے گا تو کسر نیتی تکی کچھ کچھ بات ہے نیتی تو کئی ٹائپ سے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے بات کو دھیان رکھے گا آگے بڑھتے ہم آگے بڑھتے ہم دیکھو چار ماس پوچھا 2019 میں جو ہے وہ جیدہ 32 ماس کا پوچھ دیا ہے ठीक یہ بات دھیان रख अब ये जो बात आ रही है संग 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 आत्म सासन के लक्षन लिखिए पोस कार थियोरी का लिखिए यहाँ पे विदी गुलिक का नाम आही गुलिक उरिविक वाला ठीक ये बात आपको ध्या रखना है और वैसे देखते संगठ सेवन इस प्रिंस प्रिंस पल सेवन एस प्रिंस पल में यहाँ रखना कि यहाँ अलग नाम जैसे सेवन एस प्रिंस प्रिंस पल आपको यहाँ पर पूस दिया कि साथ एस को आपको सीधा सीधा लिख देना है तो मैं इस आपकी प्रिंस प्रिंस थियोरी उस पर दो बात आती है एक आता है आपका हाड स्किल और दूसरा आता सॉप स्किल सॉप स्किल जो है हमीशा डेबलब होते रहता है चींज होते रहता इसे आप आसानी से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ठीक है यानि कि तंत्र तीसरा पार्ट आता है कि संगठन का स्टॉक्चर इस सब बातों को आप पहचान सकते हो सब चीज़ों को बदलाव कर सकते हो यह आपके कंट्रोल में भी हो सकता ठीक है स्टॉक्चर में चीज़ों कर सकते हो लेकिन जो सॉप स्किल की बात होती है ना उसे आप अच्छे से पहचान सकते हो ना उसे आसानी से प्रेडिक कर सकते हो तो वो समय के साथ डेवलब भी होते रहता चेंज भी होते रहता है तो जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें यह हार्ड स्किल से तीन है अब जो बचे हुए चार है जैसे कि किसी एम्पलॉई का स्किल वो कंटीनिवसली क्या है चेंज होते रहता बदलते रहता है स्किल्स डेवलप्मेंट है न स्टाप भी क्या हो सकते ही स्टाप की बात भी सेम है किसी के स्टाइल यानि कि सैली अलगल है काम करने ये क्या है ये चारों क्या होते आपके सॉप स्किल्स में आते ये मैकी से आपने पूछा बताया था ये सैवन इसका आया हुआ था आपको देखना आठ मास के हिसाब से ये 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 कुछ भी चार दस चार चाओदा और आठ जो है बाईस और दस बत्तिस ठीक है बत्तिस मास का पूछा है तो चलो थोड़े समय के लिए हम ये मान लेते कि इतने बड़े इसको आप मान लो पॉलिटी का भी मान लो यहां पर बात बताया था पालियामेंटरी कंट्रोल आपको तीनो चीजे पूछ देता पालियामेंटरी जोडिसियरी और एग्जिक्रिटे तीनो कंट्रोल पूछ देता तो वो बड़े मास पूछ दिया एक सेपरिट पूछा है तो फूर मास के हिसाब से आपको पूछा है ठीक है जो मैंने बात बताया था थार्ड मीनो ब्रुक कानफरेंस की दो विसिस्ता बताईए तो मीनो ब्रुक को वाली बात जब भी आती है तो आपको सीधा-सीधा थोड़ा सा तुल्नात्मक समझ लेना है की फर्स में क्या हुआ था सेकेंड में क्या हुआ था थार्ड में क्या हुआ था जैसे आपको थोड़ा सा तुल्नात्मक पढ़ेंगे ना तो ये कभी भी आपको پریشان نہیں کرے گا کہ مینو بروک جو ہے بیسکلی کس سے ریلیٹیڈ ہے نیو پابلیک ایڈمی سٹیشن ناؤ لوگ پرشاسن سے سمبندیت ہے جس میں کی پہلا جو ہوا تھا 1968 میں 1968 میں ہوا تھا اس کے 20 سال بات تو 1988 میں ہوا تھا اس کے 20 سال بات یہاں پہ دیکھتے ہیں 2008 میں ہوا تھا تو یہ بیسکلی دونوں میں کیا ہے آپ کو اس میں کیا ہے بات بتایا گیا تھا اس میں ویلیوز بغیر کی زیادہ بات کی گئی تھی ریلیونس کی بات کی گئی تھی اس میں بات کی گئی تھی آپ کی اس کا جو ہے economical part کی بات کی گئی تھی اس میں technology involvement کی بات کہی گئی تھی اور تیسرا یہ کہتا ہے کہ جس میں کی لوگ پرشاسن اور جو ہے public management لوگ پرابندھن ہے نا کو جو ہے سامل کرو اور اس کو جو ہے present scenario کے حساب سے اسے لانے کی بات کہی گئی تھی ٹھیک ہے ہرڈ بینو بروک میں آپ بات کرتے ہیں کی لوگ پرشاسن لوگ پرابندھن اور لوگ سیوہ تینوں کو ابھی contemporary world میں سمکالین وشوہ میں کس پرکار اس کو ہم آگے بڑھائیں گے کس پرکار اس کا use ہوگا ہے نا جس کے بعد پرشاسن کی چنوٹیوں کو ہم آسانی سے tackle کر سکے handle کر سکے اس پر بات کی گئی تھی تو اس پرکار تلنات میں پڑھیں گے تو تینوں کے question کبھی بھی پوچھ سکتا ہے دو دو نمبر کا ہے نا اس سال پوچھ دیا 2019 میں تو آپ آسانی سے اس کانسر کر سکتے تھے ٹھیک ہے تو فیلحال آپ کو یہاں پہ دو ویسستہ ہیں پوچھا تو سیدھا third والے میں آپ جائیں گے ٹھیک ہے یہ بات clear ہو گیا e governance e governance good governance یہ تو آپ لکھ کے لیے جیے دو یا چار میں پوچھے گا ہی پوچھے گا ہر ایک سال دو سال میں پوچھتے ہی رہتا ہے ٹھیک ہے لوگ پرشاسن کے نئے آیام کیا ہے اگر آپ کو پرلوگ public administration کا starting سے لے کر ابھی latest journey پتا ہے تو اس کے آیام کیا اس کے بارے میں سبھی باتیں ہم سمجھیں گے سمجھ سکتے ہیں بھئی یہاں پہ public administration پارمپری گروپ میں تھا اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ پارمپریگ لوگ پرشاسن سے جب آگے بڑھا اس کے بعد لوگ پرشاسن کا واسطوک میں existence واسطوک میں اس کی ستھاپنا ہوئی کہہ سکتے ہیں ہے نا development administration comparative public administration تلناتماک لوگ پرشاسن ہے نا یہ دونوں پاس پاس میں ہی آئے تھے اس کے بعد آگا بات کرتے ہیں new public administration ہے نا new public management ٹھیک ہے یہاں پہ آیا تو یہ سب کیا ہے پرشاسن کے صوروب بدلتے چلے گئے اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں آج کل سٹیجن چارٹر rti good governance یہ سب چیزیں بھی کیا ہے لوگ پرشاسن کے نئے آیام سے تو آسانی سے سے لکھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے یہ باتیں کو آپ کو دھیان رکھنا ہے تو آپ کو اس پرکار previous years میں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ worse اس میں 32 mask کے question پوچھے ہیں accordingly آپ کو plan out کرنا ہے چلتے ہیں 2018 میں تو 2018 میں دیکھئے یہاں پہ 2, 2, 4, 2, 6, 4, 10 10 mask کا question پوچھا ہے 10 mask میں پوچھا ہے دیکھیں سو سارسن good governance کا اب یہاں آپ world bank کے حساب سے اسے answer لکھنا چاہے یا پھر لوگ پرشاسن کے جو ہے الگ الگ answer جو الگ الگ جو thinker سے سب کو جوڑ کے لکھنا چاہے تو بھی آپ لکھ سکتے ہیں وکاس پرشاسن کی بات آتی ہے تو یہاں پہ ویڈنر ڈوائیڈ ورڈو یویل گو سوامی کا لکھیں گے کہ ویسیستائیں کیا ہوتی ہیں کہ لوگ پرشاسن میں ہمیشہ یہ کیا ہوتا ہے یہاں result oriented ہوتا ہے پرینام انمکھی ہوتا ہے development oriented ہوتا ہے وکاس انمکھی ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے change oriented ہوتا ہے پریبرتن انمکھی ہوتا ہے پرشاسن کی سبھی چونوتیوں کو آسانی سے اس کے دوارا سلجھائے جا سکتا ہے وکاس پرشاسن کا انتیمود دیشی ہوتا ہے کہ سبھی پریشتیوں میں وکاس آتماک پہلوں کو آگے بڑھانا یہ کیا ہوتا ہے آپ کا کہنا چاہے اس میں زیادہ سے زیادہ پرشاسن کی لکشوں کو پراب کیا جا سکتا ہے یہ goal oriented ہوتا ہے لکش انمکھی ہوتا ہے تو اس پرکار ان کی پوائنٹس کو لکھ لیں گے جس میں ویڈنر کا نام آپ سامل کر سکتے ہیں ڈوائیڈ بولڈو کو نام سامل کر سکتے ہیں ابھی پریہنہ والی بات آ ہی گئی ابراہم مسلو ڈگلس مگریہر کا نام لکھ سکتے ہیں یا وہ رینسس لکڑ والا بتا سکتے ہیں کی موٹیویشن کسی بھی پرابند کا کیا ہوتا ہے ہردہ ہوتا ہے ہارٹ ہوتا لکھ سکتے ہیں جیلہ پرشاشن میں کلیکٹر کی بھومی کا چار مارکس میں پوچھ دیا ہے ہے نا تو ایککارڈنگلی اس کا آنسر آپ کر سکتے ہیں آئیوب یہ سیشن آپ کو تھوڑا ہیلپ جرور کرے گا کی لوگ پرشاشن کے اتر کس پرکار آپ کو لکھنا چاہیے ان باتوں کو دھیان رکھیں یہ پرویسیس کے پیپر کے ٹرینس تھے ٹھیک ہے جس کے آدھار پر میں نے آپ کو یہ بتانے کا پریاس کیا کہ اگر ہم ان باتوں کو تھوڑا سا وہ چار سیڑھیاں جو ہم نے چڑھی ہے چار جو اپسٹیئرز تھے ان چاروں کو تھوڑا سا ہم تھوڑا ریلیٹ کر لیں تو دیفنیٹلی اس سے لوگ پرشاشن میں زیادہ آپ کو مارکس ملے گے آپ اپنے آنسر چونکہ ہم ابھی CGPAC means کے ٹیسٹ آپ سبھی کے لئے فری کر رہے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ اس کے آنسر رائٹنگ لکھ کر آپ مجھ تک جرور پہنچائیں جو ہے آؤٹپوٹ کیا آپ نکل سکتا ہے آپ کو آپ کا آنسر کا ریل جو ویلیوز ہے وہ ڈیفنیٹلی آپ کو آپ کے آنسر سیٹ میں لکھ کے بھیجیں گے ٹھیک ہے تو آج کے لئے اتنا ہی رکھتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں کچھ نئے پارٹ کے ساتھ Thank you so much Have a nice day